بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں تک پہنچے تھے ہم پچھلی بار ہم نے فرد معاشرہ اور ریاست ان کے بنیادی تصورات اور ان کا آپس میں کیا تعلق ہے اس پر کچھ بات کی تھی تو اس میں ایک دو چیزوں کے ادار کرنے کی ضرورت ہے تو جب ہم کہتے ہیں کہ فرد معاشرہ اور ریاست ہم بات کرتے ہیں فرد کی معاشرے کی اور ریاست کی تو اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو ہم نے فرد معاشرے اور ریاست کے بارے میں بات کی وہ ایک ان کا عمومی تصور ہے اس کی مثال اس طرح لیں کہ ہم یہ بتائیں کہ کرسی کیا ہوتی ہے مسئلہ یہ کلاس کیا ہوتا ہے اس کے عمومی تصور کرسی کی عمومی تصور کا یہ مقصد نہیں ہے کہ تمام کرسیاں جو ہے ایک جیسی ہوتی ہیں عمومی گلاس کا تصور یہ نہیں ہے کہ تمام گلاس ایک طرح سے ہوتے ہیں کرسیوں کا رنگ مختلف ہوتا ہے ہو سکتا ہے ان کی ساخت مختلف ہو سکتی ہے ان میں جو مادہ استعمال کیا ہے وہ مختلف ہو سکتا ہے ان کا جو ڈیزائن ہے وہ مختلف ہو سکتا ہے اور یہی کلاس پر بھی ثابت آئے گی اس طرح ہم نے فرد کو عمومی ایک تصور دیا کہ فرد کیا ہوتا ہے اور معاشرہ کیا ہوتا ہے اور ریاست کیا ہوتا ہے تو یہ عمومی بنیادی تصورات ہیں لیکن اس کے مقصد نہیں ہے کہ ہر جگہ اور ہر وقت جو ہے فرد ایک طرح کا ہوتا ہے یا معاشرہ ایک طرح کا ہوتا ہے یا ریاست ایک طرح کیا ہوتا ہے یا ان کا تعلق جو ہے ایک طرح کا ہوتا ہے یہ یعنی افراد میں تو تبدیلی اتنے نہیں آتی وہ جو بھی آتی ہے چاہے ان کے بدن میں یا ان کے جو اندرونی روحانی اور نفسیاتی ساخت میں یہ تبدیلیاں جو ہے انسانیت اتقا کے ساتھ ساتھ آتی ہیں لیکن یہ کہ وہ بہت سلو یہ بہت دیمی ہوتی ہیں دیرید دیریاد لیکن معاشرہ اور ریاست کی رنگ بھی بدل سکتے ہیں ان کا ڈیزائن بھی بدل سکتے ہیں ان کا فنکشن بھی بدل سکتے ہیں مثلا یہ کہ شہری معاشرہ اور شہری ریاست اور شہری فرد مختلف ہوتے ہیں اسے دیہتی معاشرہ اور دیہتی ریاست اور دیہتی فرد یہ قبائل معاشرہ یہ قبائلی ریاست یہ چار سو سال پہلے جس طرح تھے فرد معاشرہ اور ریاست وہ مختلف تھے جس طرح آج ہیں یا افریقہ میں جو فرد معاشرہ اور ریاست ہے وہ مختلف ہے اس سے جو یورپ میں ہے اس سے جو ایشیا میں ہے وغیرہ تو یہ تو ایک بات ہوئی دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو ہے فرد کا کی حقیقت اور معاشرے کی حقیقت اور ریاست کی حقیقت جیسے کہ وہ پا جاتے ہیں کسی جگہ پر اس کو ہم کہتے ہیں فیکٹ واقعہ تو حقیقت یا جب ہم واقعی کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ کہتے ہیں ہم صرف یہ بتاتے ہیں جو جیسا کہ ہم پاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں فرد کیسا ہے اور معاشرہ کہتے ہیں کہیں اور ریاست کہتے ہیں اس میں ہم یہ سوال نہیں اٹھاتے کہ فرد کو کیسا ہونا چاہیے معاشرے کو کیسا ہونا چاہیے اور ریاست کو کیسا ہونا چاہیے ہم اسی طرح اس کو بتا رہے ہیں ایک واقعی طور پر جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ کرسی ہے اس کرسی کا جو ہے رن جو ہے کتھے ہی ہے یا کالا ہے یا لال ہے تو اس میں ہم صرف جو ہے اس کو ڈسکرائب کر رہے ہیں یعنی اس کو بیان کر رہے ہیں اس کے خاصیات جیسے کہ پائے جاتی ہیں حققت میں لیکن اب یہ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ کرسی کا رنگ کیا ہونا چاہیے تو اب اس کو بدل سکتے ہیں اس طرح ایک بات تو یہ ہے کہ اب ریاست کو بتائیں کہ کیا ہے اس وقت اور معاشرہ کیا ہے اور فرد کیا ہے کسی جگہ پر لیکن اب یہ بھی سوال اٹھا سکتے ہیں کہ فرد کو کیسا ہونا چاہیے معاشرے کو کیسا ہونا چاہیے ریاست کو کیسا ہونا چاہیے تو جب آپ اس چیز کی بات کرتے ہیں کیسا ہونا چاہیے تو آپ اقدار کی بات کرتے ہیں حقیقت کی بات صرف نہیں کرتے ہیں ظاہر ہے کسی چیز کو کیسا ہونا چاہیے اس کا تعلق وہ کیسی ہے سے ہے اور ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے کہ وہ کیسی ہو سکتی ہے لیکن یہ دو مختلف گو کے باہم مربوط لیکن دو مختلف سوال ہیں کہ کوئی چیز یہ سوال کہ کوئی چیز کیسی ہے ایک سوال اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کوئی چیز کیسی ہونی چاہیے یہ دو مختلف سوالات ہیں گو کے ان دونوں سوالات کے درمیان باہمی تعلق اور رابطہ ہیں یہ مختلف سوالات اس طرح یہ سوال کہ فرد کیا ہے فرد کو کیا ہونا چاہیے معاشرہ کیا ہے کسی جگہ پہ معاشرے کو کیا ہونا چاہیے ریاست کیا ہے ریاست کو کیا ہونا چاہیے دو باہم مربوط لیکن مختلف سوالات ہیں اور معاشرے کو کیا ہونا چاہیے اس کے لئے آپ کو جب آپ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ فرد کو کیا ہونا چاہیے آپ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ فرد کو کیا ہونا چاہیے فرد کو کیا ہونا چاہیے اس کے لئے یہ جنرح آپ کو ضروری ہے کہ فرد کیا ہے اس وقت اور پھر آپ کو اس کے ایک تصور ہونا چاہیے کہ فرد کا جو اس سے مختلف ہے جو اب ہے اور پھر تیسرا جب آپ اس تصور کے مطابق فرد کو کیا ہونا چاہیے اس میں یہ سوال بھی آپ کریں گے کہ اس کو کیوں ہونا چاہیے اس طرح جیسے آپ پیان کریں تو اسی طرح آپ معاشرے کو آپ کہیں معاشرہ کیا ہے اس وقت پھر کہیں معاشرے کو کیا ہونا چاہیے اس کے لئے آپ کو ایک معاشرے کا نیا تصور چاہیے اور وہ یہ بھی بتائے گا کہ معاشرے کو ایسا کیوں ہونا چاہیے اس سے مختلف کیوں ہونا چاہیے جیسا کیا وہ ہے اسی طرح جو ہے ریاست جو ہے اس کے بارے میں آپ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ ریاست کیا ہے لیکن ریاست کے بارے میں آپ سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ریاست کو کیا ہونا چاہیے تو اس کے لئے آپ کو ریاست کا ایک مختلف تصور چاہیے اس سے جو اس وقت موجود ہے اور وہ یہ بھی بتائے گا کہ کیوں ریاست کو ویسا نہیں ہونا چاہیے جیسے وہ ہے اور ویسا ہونا چاہیے جیسا کہ اس کا ہمارے میں آپ سے وہ دے رہے ہیں تو یہ یہ تین سوالات ہیں یہ بہاں مربوط سوالات ہیں لیکن یہ ایک دوسرے سے مختلف سوالات ہیں ایک دوسرے سے مختلف سوالات ہیں اچھا تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے نصف یہ کہ مختلف جگہوں پر فرد معاشرہ اور ریاست جو ہے وہ واقعتاً مختلف ہوتے ہیں واقعتاً مختلف ہوتے ہیں بلکہ فرد معاشرہ اور ریاست کے فرد معاشرہ اور ریاست کے ریاست کے کئی مختلف تصورات بھی ہو سکتے ہیں اور مختلف تصورات کا مطلب یہ ہے کہ وہ تصورات آپ کو یہ بتائیں گے کہ فرد کو کیسا ہونا چاہیے معاشرہ کو کیسا ہونا چاہیے اور ریاست کو کیسا ہونا چاہیے اس کا مطلب ہے کہ فرد کے بارے میں کئی تصورات ہیں مختلف مذاہب میں مختلف تحزیبوں میں مختلف نظریات میں اس طرح معاشرے کے بارے میں مختلف تصورات موجود ہیں مختلف مذاہب میں مختلف تحزیبوں میں اور ریاست کے بارے میں بھی مختلف تصورات ہیں مختلف معاشروں میں مختلف تحزیبوں میں مختلف نظریات میں تصورات اور وہ یہ تصورات عموماً بتاتے ہیں کہ معاشرے کو کیسا ہونا چاہیے اور کیوں ایسا ہونا چاہیے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے مثلاً یہ کہ جب آپ نفرد کے بارے میں یہ کہیں کہ فرد جو ہے حریس اور حصد ہے حاصد ہے تو یہ اس کا واقعہ ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ کسی جگہ پہ جو ہے فرد جو ہے دوسرح حصد سے بڑا ہوئے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ جناب فرد کو حریس اور حاصد نہیں ہونا چاہیے اس کو محبت اور زہد کا مجسمہ ہونا چاہیے مثلاً تو پہلی سوالی ہے کہ آپ پہنگے ہیس ساری حاصد نہیں ہونا چاہیے تو اس کو اس کا مجسمہ ہونا چاہیے تو آپ سے کوئی پوچھے گا کیوں تو اس کے لئے آپ کو ایک مکمل فرد کا ایک مکمل تصور چاہیے یا اگر کوئی کہے گا کیوں نہیں تو اس کا ایک فرد کا مکمل جو ہے اس کو تصور چاہیے مصلاً یہ کہ جو سرمایداری کے حامی ہیں وہ کہیں گے فرد جو ہے یعنی اور یہ کہا ہے وہ لوگوں نے مصلاً وہ کہیں گے فرد جو ہے فرد جو ہے اس کی فطرت میں ہے جو ہے فطرتاً وہ جو ہے حریص ہے فطرتاً جو ہے وہ حاصد ہے فطرتاً وہ یہ اس کی فطری جب اگر فطری صلاحیت ہو جو ہے اس کا مطلب ہے اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا یہ ایسے ہی ہے جیسے مطلب یہ کہ اس کو سانس لینا ہے یا اس کی پانی پینا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان پانی نپے یہ بھی نہیں ہو سکتا تو یہ جن لوگوں نے کہا کہ انسان صرف حریص اور حسد ہی کر سکتا ہے انہوں نے کہا جناب یہ انسان کو تبدیل کرنے کے جو تمام طور طریق ہیں یا تمام جو کاوش ہیں یہ سب جو ہے بیکار ہیں یا کوئی یہ کہہ سکتا ہے جیسے آدم سمیت نے کہا یا آدم لوگار نے کہا کہ یعنی انسان حریص اور حسد ہے اور اس کو حریص اور حسد ہی ہونا چاہے اس لیے نہیں کہ اس کی یہ کوئی وہ حریص اور حسد نہیں ہو سکتا بلکہ وہ کہتا ہے کہ اس کو حریص اور حسد ہی ہونا چاہے کیونکہ اس کے نتیجے میں سب کا فائدہ ہوگا یہ اس نے کہا جب ہر کوئی اپنے حریص اور حسد کی تجسیم کریں اور ایک دوسرے سے مقابلہ کریں اس میں تو اس سے تمام اس کا فائدہ ہوگا تو یہ نہیں حریص اور حسد کوئی بری چیز نہیں ہے اور اب تک ہم اس سے زیادہ فائدہ اس لیے نہیں اٹھا سکے کہ مذہب نے ہمیں الٹی کہانی بتائی کہ حریص اور حسد نہیں ہونا چاہے تو اس سے انسان جو ایک اندرونی کشمکش کا شکار ہو گئے تو اس نے کہا یہ بیکار ہے انسان کو تبدیل کرنے کی ساری کوشش ہمیں چاہیے کہ انسان کو اس کے جو فطری خسائل ہیں ان کے اظہار کا پورا موقع دینا چاہیے اور اس کے نتیجے میں جو ہمیں مذہب بتاتا ہے کہ بڑی بری حالت ہوگی تو وہ ایسی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے بلکہ یہ کہ اس کے نتیجے میں جو ہے سب کا فائدہ ہوگا مفاد عاما اور اس نے کہا کہ جناب اس نے کہا کہ یہ ایک غیبی ہاتھ ہے وہ غیبی ہاتھ ایسا ہے کہ لوگ جو ہے غیبی ہاتھ غیبی ہاتھ جو ہے ایسا ہے کہ لوگ جو ہے اپنے مفاد کے لیے تغدو کرتے ہیں لیکن اس کے نتیجے میں اپنا بھی مفاد پودا کرتے ہیں اور ہر ایک کا مفاد بھی پورا کا تو یہ ایک انسان کا تصور ہو اس نے دیا اس نے کہا اس کو کیوں ہونا چاہیے اور تصور ہوتا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فرد فرد کیا ہے یہ جو ہے آپ ڈسکرائب کریں گے یعنی ڈسکرائب کو کیا کہتے ہیں ڈسکرائب کو ڈسکرائب کو ڈسکرائب بیان کرنا یا اس کی توصیف کرنا یعنی وصف بیان کر توصیف کرنا کوکہ اردو میں توصیف کا مانا کچھ مطلب یہ ہے کہ اس میں مطلب کچھ اس طرح آتا ہے کہ یہ صرف اچھی بات ہے اس کے بارے پر بتانا لیکن بیان کرنے میں زیادہ تو کسی چیز کے بارے میں بیان کرنا کہ وہ کیا ہے تو یہ تو ہم مختلف جگہوں پر دیکھیں گے انسان کیا ہے تو ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا کرتا ہے تو اس میں ہم یہ سوال نہیں اٹھاتے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے پھر جو ہے انسان کے مختلف تصورات ہوتے ہیں ہو سکتے ہیں مختلف تصورات انسان کے ہو سکتے ہیں مختلف تصورات اور بنیادی طور پر یہ تصورات انسان یعنی تصورات ان کو انہی معنی میں کہتے ہیں کہ یہ تصور کرتے ہیں یا یہ imagine کرتے ہیں یا یہ خیال کرتے ہیں کہ انسان کیا ہو سکتا ہے اور بھی مختلف شکلوں میں جس اس کے مقابلے میں جیسا کہ وہ پایا جاتا ہے تو بھئی یعنی آپ کو ملے گا عیسائیت میں ایک تصور فرد ہے اسلام میں ایک تصور فرد ہے سرمایداری میں ایک تصور فرد ہے لبرلزم میں ایک تصور فرد ہے سوشلزم اور مارکسزم میں ایک تصور فرد ہے بودھزم میں اور ہندوزم میں ایک تصور فرد ہے ان میں مماسلتیں ہوتی ہیں لیکن یہ کہ مجموعہ طور پر وہ مختلف ہیں ایک دوسرے سے کچھ ایسے ہیں جو ایک دوسرے سے ان کا مل ہو سکتا ہے دوسرے ایسے ہیں جن کا ایک دوسرے سے مل نہیں ہو سکتا تو جو تصورات ہیں وہ بتاتے ہیں کہ انسان کیا ہو سکتا ہے اور اس کو کیا ہونا چاہیے اور اس کو کیوں ہونا چاہیے اسی طرح جو ہے معاشرین کو ہم بیان کر سکتے ہیں کہ مختلف معاشرے کیسے ہیں اور مختلف جگہوں پر لیکن اس میں مختلف معاشرے ہم یہ سوال پر اٹھا سکتے ہیں کہ معاشرے کیا ہو سکتے ہیں معاشروں کو کیا ہونا چاہیے اور کیوں ہونا چاہیے تو یہ چیز جو ہوتی ہے وہ معاشرے کی مختلف تصورات تو آپ کو ایک اسلامی معاشرے کا تصور ہے ایک عیسائی معاشرے کا تصور ہے ایک لبرل معاشرے کا تصور ہے ایک سوشلس معاشرے کا تصور ہے تو ایک معاشرہ کی حقیقت ہے کیسی پائے جاتی ہو دوسرا اس کے مختلف تصورات اسی طرح جو ہے ریاست کی ریاست کیا ہے تو یہ اب بیان کریں گے کہ مطلب یہ ہے کہ یونان میں ریاست کیا تھی یا مکہ میں ریاست کیا تھی چھے سو سدی عیسوی میں یا روم میں ریاست کیا تھی سن ایک ہزار میں یا ایک ہزار میں روم تھا بھی کہ نہیں تھا یا چار سو میں کوئی سنتین کی زمانے میں کیا تھی کوئی سنتین اس سے پہلے ہے لیکن یہ ایک مثال دے یا ایرانی ریاست کیا تھی پانچوی صدی عیسوی میں تو یہ بیان کر رہے ہیں آپ کے ریاست مختلف یا ریاست جو ہے قبائلی ریاست کیا ہوتی ہے یا مغل ریاست کیا تھی حقیقت اس کی کیا تھی بیان کر رہے ہیں آپ سے اور اس میں کچھ یہ نہیں جو ایڈ کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں لیکن اس میں آپ مختلف معاشرے کی تصورات بھی دے سکتے ہیں تصورات اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ معاشر ریاست کیا ہو سکتی ہے کیا ہو سکتی ہے اس سے مختلف جو آج تک رہی ہے اور اس کو کیا ہونا چاہیے اور کیوں یہ سارے سوالات ہم اٹھا سکتے ہیں تو اس کو کیا ہو سکتی ہے اس کو کیا ہونا چاہیے اور اس کو کیوں ہو چاہیے انہی معنوں میں ہم کہتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں سرمایہ دارانہ فرد تصور تصور فرد کی بات کرنا اس سرمایہ داری کیا تصور دیتی ہے فرد کے بارے میں کہ فرد کیا ہے وہ بتائیے فرد کیا ہو سکتا ہے یہ سرد اور فرد کو کیا ہونا چاہیے اور کیوں ہونا چاہیے اور جو سرمایہ دار پر جو سرمایہ دار نظریات ہیں مختلف اس میں اس بنیادی اس کی بنیاد پر کئی تصورات فرد دے سکتے ہیں سرمایہ داری کا ایک تصور فرد جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ تمام سرمایہ دار نظریات کی بنیاد ہے لیکن مختلف سرمایہ داران نظریات میں سرمایہ دارانہ فرد کا تصور مختلف ہو سکتا ہے اسی طرح جو ہے معاشرہ سرمایہ داران معاشرہ کیا ہے اس کے مختلف اعتقا کے مختلف زمانوں میں سرمایہ داری کی ابتداء میں یا انیسوی صدی میں یا آج سرمایہ داران معاشرہ کیا ہے یہ آپ صرف پیان کر رہے ہیں لیکن پھر جو ہے مختلف یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ سرمایہ داران معاشرہ کے مختلف تصورات تصور کیا ہے سرمایہ داران معاشرہ کا اس سے مختلف ہوگا جسلا وہ بتایا کہ معاشرہ کیا ہے کیا ہو سکتا ہے کیا ہونا چاہیے سرے ریاست کو یہ ریاست کی بات کر رہے ہیں ریاست کو کیا ہونا چاہیے کیوں ہونا چاہیے اور پھر جو ہے مختلف جو سرمایہ داری کے نظریات ہیں اس میں جو ہے اس ریاست کے مختلف تصورات ملیں گے اس بنیادی تصورات کی بنیاد پر تو اسی طرح جو ہے آپ اسلامی معاشرہ اسلامی فرد اور اسلامی راست کی بات کرتے ہیں اگر اس کے پاس کوئی تصور ہے یا ہو سکتا ہے مطلب ہے بدھ مت کے بارے ہوئے کہیں کہ اس کے پاس فرد کا تو تصور ہے لیکن بدھ معاشرہ یا ریاست کا کوئی تصور نہیں ایک مثال دے رہا ہوں یہ مجھے نہیں پتا تو یہ پچھلی جو بحث ہے اس سے ایک ملتی جلتی بحث یہ کچھ چیزیں اس میں میں نے سوچا کہ رہ گئی تھی پچھلی ویڈیو ایک صحیحات مل کر جو ہے ایک مکمل ایک طرح کا بن گئے ہمارا ایک خواقہ کہ فرد کیا ہوتا ہے ریاست کیا معاشرہ کیا ہوتا ہے ریاست کیا ہوتا ہے ان کے درمہ تعلقات کیا ہوتے ہیں پھر فرد کا بیانی تصور کیا ہوتا ہے اس کی توصیفی تصور کیا ہے اور معاشرے کا بیانی اور تصور کیا ہے پھر معاشرے اور فرد اور ریاست کے بارے مختلف تصورات کا مقصد کیا ہے مقصد ہم نے دیکھا کہ یہ ہوتا ہے تو یہ معاشرہ و ریاست کیا ہیں کیا ہو سکتے ہیں کیوں ان کو کیا ہونا چاہیے اور کیوں یہ سوالات مختلف جو تصورات ہیں اور پھر جو ہے بنیادی تصورات کی بنیاد پر انہیں کوئی ایک بیس بنا کر ایک نظریہ ایک تحضیب یا ایک مذہب یا ایک عظام زندگی کے مختلف نظریات کے درمیان ان کے بارے میں مختلف تصورات ہو سکتے ہیں تو ایک سرمایداران اور ریاست کا تصور ہے لیکن پھر سرمایداری کی مختلف نظریات میں سرمایداران اور ریاست کے مختلف تصورات بھی ہو سکتے ہیں ان کو ہم نظریات کہتے ہیں تو یہ تو یہیں اب رکھتے ہیں مطلب یہ کہ آگے اب نہیں پڑے ہیں لیکن یہ جو ہیں یہ جو تصورات ہیں ان کا ہونا ضروری ہے کسی بھی چیز کے تجزیہ اور پھر اس قابل بننا کہ کسی بھی نظریہ کو جو ہے critically اور independently یعنی آدادانہ طور پر اور تنقیدانہ طور پر جو ہے اس کا جو ہے فہم جو ہے وہ حاصل کیا جا سکے تو میرے خیال ہے اب ہم اس پہ پہنچ گئے ہیں کہ پھر اگلی بار انشاءاللہ سرمایدانہ اور معاشرے کی تشریح اور توضیح کریں گے کہ وہ کیا ہوتا ہے یعنی توصیفی طور پر اور اس کے مختلف تصورات کیا ہیں اور سرمایداری کیا کہتی ہے کہ معاشرے کو کیا ہونا چاہیے اور وہ کیا ہو سکتا ہے اور اس کو کیوں ہونا چاہیے اس میں سوالات کی جواب جائے انشاءاللہ اگلی بار اٹھائیں گے